بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیا سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر فورٹین ٹرانسپورٹ فسٹیر بائیولوجی لاسٹ یہ چیپٹر ہے اور ہم لوگ آج مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ایک ٹاپک ہے ہمارا بلڈ پریشر ریٹ آف لو آف بلڈ ان دا بلڈ ویسلز اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹاپکس ہائیپرٹینشن جس کو ہائی بلڈ پریشر بھی کہتے ہیں تھرومبس فارمیشن ان کا اپس میں کیا ریلیشنشپ ہے یہ دیکھیں گے ایمبولس کیا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کیا ہے میوکارڈیل انفرکشن برین سٹوک کیا ہے یا برین انفرکشن اس کے بعد ہیمریج یا برین ہیمریج یہ ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں جو ہم اس لیکچر میں سمجھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے بلڈ پریشر بی پی جسے کہتے ہیں آپ نے سن رکھا ہوگا ہائی بلڈ پریشر لو بلڈ پریشر ہائیپرٹینشن ایٹسٹرہ یہ ٹمز فرسٹ آفال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پریشر کیا ہوتا ہے پریشر کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں فورس پر یونٹ ایریا ایک یونٹ ایریا کے اوپر لگائی جانے والی فورس کو پریشر کہتے ہیں یہ بلڈ پریشر کیا ہے فورس وچ بلڈ اگزرٹس آن دا والز آف دا بلڈ ویسل یہ بلڈ کی فورس ہے جو بلڈ ویسل کی دیواروں پر لگاتا ہے اسے بلڈ پریشر کہتے ہیں سٹوڈنٹس بلڈ کا ایک سپیسیفک پریشر ہوتا ہے اس بلڈ پریشر کی وجہ سے ہی بلڈ ہماری بلڈ ویسل کے اندر فلو کرتا ہے اگر بلڈ پریشر نہ ہو تو بلڈ فلو نہ کرے وہ ایک جگہ پر رک جائے اب سٹوڈنٹس دیکھیں ہم لوگ پلس چیک کرتے ہیں جس کو نبز کہتے ہیں اردو میں پلس یا پلس ریٹ یہ جو پلس ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے ہم یہاں پہ اپنی یہ رسٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایک سائیڈ پہ ہم چیک کر سکتے ہیں پلس بیسیکلی یہاں پہ یا کردن کے ساتھ یا پاؤں کے اوپر یہ پلس چیک کی جا سکتی ہے کیونکہ ہماری جو آلٹریز ہیں ان کے اندر یہ بلڈ پریشر فیل ہوتا ہے وینز کے اندر فیل نہیں ہوتا آلٹریز باڈی کے اندر والی سائیڈ پر ہوتی ہیں یعنی ڈیپ اندہ باڈی اور وینز باڈی کی سطح پر ہوتی ہیں یہ سپرفیشل ہوتی ہیں تو وینز کے اندر بلڈ پریشر نہیں ہوتا پریشر نہیں ہوتا یا ریڈیوز بلڈ پریشر ہوتا ہے آلٹریز کے اندر میکسیمام ہوتا ہے جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں اپنے انگلیاں راکے پوروں کے ساتھ ہم اسے فیل کر سکتے ہیں اسے پلس کہتے ہیں سٹوڈنٹس جب ہمارا ہارٹ کنٹریکٹ کرتا ہے تو اسے سسٹول کہتے ہیں سسٹول کے دوران سسٹولک بلڈ پریشر ہوتا ہے ہمارے جب ونٹریکلز کنٹریکٹ کرتے ہیں خاص طور پر لیفٹ ونٹریکل جب کنٹریکٹ کرتا ہے تو فل فوس کے ساتھ کنٹریکٹ کرتا ہے اس دوران بلڈ جب آلٹریز میں جاتا ہے تو وان ٹوانٹی ایم ایم ایچ جی آپ کو معلوم ہے کہ ایم ایم ایچ جی ملی میٹر ہائیڈرا گیرم یہ پریشر کا یونٹ ہے تو ہمارا سسٹولک بلڈ پریشر جو ہے وہ وان ٹوانٹی ایم ایم ایچ جی ہوتا ہے جب ہمارا ہارٹ ریلیکس کرتا ہے تو اس وقت جو پریشر ہے وہ گر جاتا ہے یعنی بلڈ ویسلز کے اندر پریشر کم ہو جاتا ہے اور اس کو ڈائیسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں جو ڈائیسٹولک بلڈ پریشر ہے وہ ایک نارمل شخص میں سیونٹی فائیو ٹو ایٹی فائیو ایم ایم ایچ جی ہوتا ہے بھئی سٹوڈنٹس دیکھیں جب بلڈ ہمارے ہارٹ سے نکلا یعنی ہمارے لیفٹ وینٹریکل سے تو ایورٹا لارجیس جو آلٹری ہے جو لیفٹ وینٹریکل سے نکلتی ہے اس کو ایورٹا کہتے ہیں ایورٹا میں آ جاتا ہے ایورٹا سے پھر آگے آرٹریز کے اندر آ جاتا ہے آرٹریز سے بلڈ کیپیلریز میں بلکہ آرٹریز سے آرٹریول جو چھوٹی آرٹریز ہوتی ہیں جو لیڈ کرتی ہیں توورڈز کیپیلریز بلڈ کیپیلریز سے وینیولز بنتے ہیں وینیولز ملکے وینز سب سے زیادہ بلڈ پریشر ایورٹا میں ہوتا ہے پھر آرٹریز میں پھر آرٹریولز میں کام ہو جاتا ہے وینز میں کیپلریز کے اندر بہت کام ہوتا ہے بلڈ پریشر اسی طریقے سے ریڈیوس ہوتا ہوتا یہ وینیولز میں اور کام اور وینز میں سب سے کام ہوتا ہے یعنی منی مام اگر آپ سے پوچھ رہے ہیں بلڈ پریشر تو وہ کام پہ ہوتا ہے وینز میں سٹوڈنٹس بچے کیا کرتے ہیں وہ بلڈ پریشر اور ریٹ اف لو اف بلڈ کو مکس اپ کر دیتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کنفیوز نہیں ہونا ابھی تک میں بلڈ پریشر کی بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے سیسٹولک بلڈ پریشر اتنا ہوتا ہے ڈائسٹولک بلڈ پریشر اتنا ہوتا ہے اور پلس کیا ہوتی ہے بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے پریشر which blood exerts on the walls of the blood vessels is blood pressure اب ہم دیکھیں گے کہ جب ہمارے ایورٹا سے جاتا ہے blood into arteries into arterioles then into capillaries وینیولز میں نے کہا یہ اسی ترتیب سے blood pressure reduce ہوتا چلا جاتا ہے سب سے زیادہ blood pressure کدھر ہوتا ہے ایورٹا میں then arteries میں then arterioles میں capillaries میں پھر وینیولز میں اور وینز میں سب سے reduced ہوتا ہے diminish ہوتا چلا جاتا ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا یہ پوائنٹ کس کے حوالے سے ہے یہ blood pressure کی حوالے سے ہے دوسرا پوائنٹ rate of blood flow کے حوالے سے rate of blood flow یہ جو ہماری blood vessels کے اندر blood flow کرتا ہے اس کی rate اس کی رفتار اس کی speed اب blood pressure کی بات نہیں ہو رہی اب blood flow کی rate speed کی بات ہو رہی ہے تو students blood کی speed سب سے زیادہ ایورٹا میں ہوتی ہیں then arteries میں ہوتی ہے اس سے کم آلٹریوز capillaries میں blood کی speed سب سے کم ہوتی ہے اس کے بعد وینیولز میں تھوڑا تیز ہوتا ہے اور وینز میں پھر تیز ہوتا ہے اب یہ science آپ نے سمجھ نہیں ہے basically students یہ جو speed of blood flow ہے یہ depend کرتی ہے cross sectional area پر cross sectional area اب اگر میں آپ کو بتاؤں cross sectional area ایک گراف بھی ہمارے بک میں بنا ہوا ہے یہ y axis ہے یہ x axis ہے تو اس طریقے سے اس طریقے سے یہ ہے آلٹری پھر آگے capillaries ہے پھر وینیولز اور وین ہے یہ وین ہے یہ آلٹریز ہے یہ اس طریقے سے یہ یہاں پہ blood capillaries ہے students blood capillaries کو ذرا کھول کے بتایا ہے کیونکہ ان کا cross sectional area زیادہ ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ blood capillaries تو سب سے تھین ہوتی ہیں تھین مینز کے ساری blood capillaries کو ملا کر ساری blood آلٹریز کو ملا کر دیکھا جائے تو capillaries کا جو cross sectional area وہ زیادہ ہوتا ہے یعنی ایک بڑی نہر میں پانی آ رہا ہے پھر وہ چھوٹی چھوٹی دھیر ساری نہروں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تو definitely اس کی speed slow ہو جائے گی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں cross sectional area تو سب سے زیادہ cross sectional area کدھر ہے یہاں پہ سب سے کم ہے جب capillaries میں آتا ہے تو cross sectional area بڑھ جاتا ہے پھر veins میں جب جاتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے this is the cross sectional area آپ دیکھیں جب پہ cross sectional area کم ہے وہاں پہ speed زیادہ ہوگی جون جون ادھر آئے گا یہاں پہ speed کم سے کم ہوگی پھر veins میں speed زیادہ ہو جائے گی یہ speed کے لیے ہے یا اسے آپ کہہ لیں rate کے لیے ہے اور یہ cross sectional area کے لیے ہے blood capillaries میں blood کی speed یا rate سب سے slow ہی ہونی چاہیے تاکہ وہاں پر blood exchange ہو سکے وہاں پہ gas exchange ہو سکے وہاں پہ nutrients exchange ہو سکے وہاں پہ waste لیے جا سکے blood capillaries اور body cells کے درمیان exchange of substances ہوتے ہیں تو جتنا slow speed سے blood بہے گا blood capillaries کے اندر اتنا exchange maximum ہو جائے گا اب students جو ہماری veins ہوتی ہیں ان کے اندر ایک تو muscles ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہاں پہ semi lunar valve ہوتے ہیں semi lunar valve یہ اس طریقے سے valves ہوتے ہیں جو back flow کو prevent کرتے ہیں یعنی blood ادھر تو آ جاتا ہے لیکن واپس نہیں جا سکتا دوسری چیز جو ہماری یہ breathing movements ہے یعنی یہ ہماری chest enlarge ہوتی ہے ہمارا diaphragm move کرتا ہے یہ breathing movement سے بھی blood flow جاری رہتا ہے اور blood چلتا رہتا ہے ہماری ایک اور ایک اور graph بنا ہوا یہاں پہ یہ along x axis یہ along y axis یہاں پہ دکھائے گئے ہیں جی arteries capillaries اور veins ٹھیک ہے اور یہاں پہ دکھایا گیا ہے blood pressure blood pressure کے حوالے سے یہ ہے کہ arteries میں سب سے زیادہ blood pressure ہے پھر capillaries میں یہ گر جاتا ہے اور veins میں یہ سب سے کم ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک average value بھی دی گئی ہے یہ بتایا گیا جی یہ سسٹول ہے اور یہ دائیسٹول ہے یہ اوپر والا blood pressure ہے اور یہ نیچے والا blood pressure ہے سب سے زیادہ کدھر ہے arteries میں اور اس سے سب سے کم پھر capillaries اور veins اور venules فائنلی وینا کے اواز جو سب سے بڑی وینا ہے اس میں سب سے کام ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس next topic ہے hypertension which is also called as high blood pressure what is this hypertension سٹوڈنٹس ہائیپر تینشن کیا ہے high blood pressure in the heart muscles کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے heart muscles weak ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ ہر وقت strain میں رہتے ہیں ہر وقت ایک طرح کے کھنچاؤ میں رہتے ہیں اس کھنچاؤ میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر weakness ہو جاتی ہے ان کی strength میں کمی آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ problem ہمیں لے کے جاتا ہے CHF what is CHF ایک disease ہے ایک sickness ہے جس کو congestive heart failure کہتے ہیں congestive heart failure یہ hypertension کی وجہ سے heart muscles ہر وقت تنے رہتے ہیں strain میں رہتے ہیں کھنچاؤ میں رہتے ہیں ان میں weakness ہو جاتی ہے پھر وہ blood کو اس طریقے سے pump نہیں کرتے اس طریقے سے patient جو ہوتا ہے congestive heart failure وہ medicines پہ آ جاتا ہے medicines کھانی پڑتی ہیں اس کو تب اس کا blood pressure rate of blood flow normal رہتا ہے extremities کی طرف اور finally اس کی death بھی ہو جاتی ہے thrombus formation and hypertension thrombus اور embolus کے بارے میں تھوڑا سا سیکھ لیجئے students thrombus اور embolus یہ دو terms ہیں جو آپ نے سیکھنی ہے what is this thrombus solid mass of blood constituents یا solid plug of blood constituents blood کے جو constituents ہیں blood کے جو اجزاء ہیں وہ مل کے ایک solid plug بنا دیں ایک solid mass بنا دیں تو اس کو thrombus کہیں گے اگر یہ localized ہو ایک جگہ پہ رکا واو تو اسے thrombus کہتے ہیں اگر یہ delocalized ہو اور یہ blood کے ساتھ flow کر رہا ہو یہ زیادہ dangerous ہوتا ہے کیونکہ یہ heart یا brain کے اندر جو blood دے رہی ہیں blood vessels ان میں جا کے stuck ہو گیا اگر تو اسے embolus یعنی یہ جو moving یا delocalized mobile blood clot ہے this is what is called embolus ٹھیک ہے جی thrombus کا بننا body کے اندر thrombo embolism کہتے ہیں thrombo embolism یہ جو دونوں conditions ہیں thrombosis یا thrombo embolism thrombus بنا then embolus بن گیا body کے اندر move کر رہے یہ دونوں خطرناک ہیں یہ کہیں بھی heart failure کا سببہ بن سکتی ہیں یہ brain stroke کا سببہ بن سکتی ہیں یہ بہت سار issues کو جرم دے سکتی اس کی ریزن کیا ہوتی ہے ایک ریزن infection یا irritation کوئی infectious agent کوئی جرہ سیم body میں داکل ہوئے انہوں نے blood vessels کو problem کاز کر دی جس کے ویسے وہاں پہ ایک thrombus یا infection ہوئی blood vessels کی اور وہاں پہ ایک thrombus بن گیا یا embolus یا blood clart بن گیا اس کی دوسری reason inactive inactivity یا sluggish lifestyle جو لوگ بہت سست ہوتے ہیں کام نہیں کرتے exercise نہیں کرتے walk نہیں کرتے ان میں rate of blood flow کم ہو جاتا ہے جب rate of blood flow کم ہوگا تو blood سست روی سے چلے گا وہاں پہ thrombus یا clart بننے کے chances بڑھ جائیں گے اس کی تیسری reason کچھ سانس کی بیماریاں جیسے pneumonia ہے جیسے tuber classes TB جیسے emphysema ہے جو smokers کو ہوتا ہے یہ problems بھی thrombus formation کی طرف لے کے جاتے ہیں students ایک topic ہے heart attack جس heart attack یا myocardial infarction myo mean muscle cardial heart یعنی heart کے muscles infarction infarction کا مطلب ہوتا ہے tissue death necrosis جسے آپ بولتے ہیں necrosis accidental death اچانک death nutrients نہ ملنے کی وجہ سے infarction mean necrosis infarction means tissue death heart attack جسے عورف عام میں کہتے ہیں heart کو blood دینے والی جو coronary artery ہے یہ کون سی artery ہے coronary this coronary artery supply blood to our heart muscles یا کسی اور وجہ سے رکاوٹ آگئی blockage آگیا تو heart muscles کو blood نہیں ملے گا oxygen نہیں ملے گی hypoxia کی وجہ سے جو heart muscles ہیں وہ dead ہونا شروع ہو جائیں گے اس کو myocardial infarction کہتے ہیں ہم myocardial infarction سے بج سکتے ہیں اگر ہم کچھ precautions کریں دیکھیں سب سے پہلی بات آپ کو fatty foods چھوڑنی ہوں گی آپ کو کلیسٹرول پر مبنی فوڈ کو ترک کرنا ہوگا آپ کو پراتھے نہیں کھانے ہوگے آپ کو بہت زیادہ گھی کا استعمال نہیں کرنا ہوگا آپ کو آئل پہ آنا ہوگا جو کوکنگ آئل ہوتا اس پہ آنا ہوگا دوسری چیز جو بتائے گی ہے وہ ہے blood pressure کو کنٹرول کرنا چاہیے blood pressure کیسے کنٹرول ہوتا ہے واغ کرنے سے exercise کرنے سے اور تیسرا پوائنٹ لگا ہے do not smoke cigarette نوشی نہ کریں cigarette اگر پیتے ہے تو چھوڑ دیں اسی طریقے سے ایک اور topic ہے stroke جس کو آپ brain infarction بھی کہہ سکتے myocardial infarction heart brain infarction brain کا کو blood provide کرتی ہے تو کیا ہوگا brain stroke ہو جائے گا یا brain infarction ہو جائے گا اس کی symptoms vary کرتی ہیں کیوں vary کرتی ہیں کیونکہ brain کے مختلف parts ہیں اور مختلف functions کو کنٹرول کرتے ہیں body کے مختلف organs کو کنٹرول کرتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ کہ پہ brain کے کس area میں بلاک جوئی کہا پہ hypoxia ہوا کہا پہ nerves کی ڈیتھ ہوئی اور اس لحاظ سے وہ problems ہوں گے students آخری topic ہے hemorrhage میں اگر آپ کو بتاؤ hemorrhage hemorrhage کا لفظی مطلب ہوتا ہے internal bleeding internal bleeding body کے اندر جو bleeding اکثر ہمیں یہ ناخن کے اوپر کوئی بھاری چیز لگ جاتی یا تھوڑی وغیرہ تو وہاں پہ bleeding ہو جاتی یہ بھی hemorrhage ہے hemorrhage کا مطلب ہوتا ہے internal bleeding اب hemorrhage میں خاص طور پہ important ہے brain hemorrhage اگر brain کے اندر کوئی cells damage ہو جائیں blood vessel damage ہو جائے اور brain کے اندر bleeding ہو جائے تو this leads to death sometimes this become very complicated very very serious اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہیں اس کی ریزن high blood pressure ہو سکتا ہے students ٹھیک ہے جی brain hemorrhage کی وجہ ہمارے blood vessels جو ہیں وہ less elastic یا ان کے اندر جو elasticity ہے اس کی کمی ہو سکتی ہے کئی ریزن ہو سکتی ہے high blood pressure main ہم بچ سکتے ہیں وہی باتیں جو ہم نے heart attack یا myocard infection سے بچنے کے لئے ہیں وہی ہمارے brain hemorrhage سے بچنے کے لئے walk اور exercise کرنی چاہیے fatty foods کو مکمل طور پر ترک کر دینا چاہیے smoking نہیں کرنی چاہیے اور سب سے important بات stress اور tension سے prehase کرنی چاہیے یہ جو stress ہے یہ brain کے functioning میں problem کاز کرتی ہے brain کو جانے والی blood vessels ظاہر ہے brain اور heart ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں autonomic nervous system ہمارے heart کو انسائیٹی میں یا pressure میں یا stress میں ہوتے ہمارے brain کو proper blood نہیں ملتا یا blood pressure آئی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے blood vessel شریعان پھٹ سکتی ہے اور internal bleeding in the brain ہو جیگی جس کو brain hemorrhage کہیں گے اور اس سے complications آتی ہیں اور اکثر ڈہت ہو جاتی سٹوڈنٹس ہمارے دو important topics رہتے ہیں chapter attention دیکھا thrombos اور embolus دیکھا thrombosis thrombo embolism دیکھا heart attack myocardial infarction brain stroke اور brain infarction اسی طریقے سے brain hemorrhage یا hemorrhage general topic جو اس کو ڈسکس کیا یہ تھے ہمارے different topics pertaining or related to blood related to human heart and blood vascular systems students یہ topics ہیں next topics inshallah next lecture میں آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیں آپ کو ہمارے لیکچر پسند دیں ان سے آپ کو help ملے تو ویڈیو کو ضرور like کریں نیچے comment کر کے بتائیں کہ this lecture is helpful for you or not اور اگر آپ کو question ہو تو کمنٹ کریں میں تمام کمنٹ کو پڑھتا ہوں ان کے answers کرتا ہوں ان کو reply کرتا ہوں اور بچوں کے تمام problems کو solve کرتا ہوں اللہ آپ کو کامیاب و کامران کریں اللہ حافظ